دنیا کے بارے میں جواب دیا جا رہا ہے وَمَا حَادِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَحُمْ وَلَائِفُ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَا الْحَيَوَانَ لَوْوَانُ وِعَالَمُونَ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشی کی سوا کچھ نہیں ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی کاش کی لوگ سمجھ لیتے جان جاتے ہیں یہاں لَحُو لَائِف کہا گیا ہے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا دریاء کے کنہ رے یا جہاں ریت رہتی ہے گاڑی سے لا کر کے ریت کہیں ڈال دی گئی تو چھوڑی دیر کے پاس بڑی دیر تک ریت کے گھروں دیں بناتے گھر بناتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بناتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد تھک جاتے ہیں تو گھر ویسے بنا کا بنا چھوڑ کر کے واپر چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم آئے ہیں ان گھروں کو پرابر کر دیتی پتہ ہی نہیں چلتا یہاں گھارتا کی نہیں ہے ایسے ہی انسانی زندگی کا حال ہے اور دنیا کا حال ہے آدمی دنیا کے اندر سر مارتا رہتا ہے کافر دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے اور اس کے بعد جب دنیا سے رفصت ہوتا ہے تو سوائے چند گز کپڑے کے کچھ نہیں لے جاتا ہے یہاں سے تو جیسے بچے کھیلتے ہیں گھروں دے بناتے ہیں واپس ہوتے ہیں ایسے ہی ایک دنیا پرست آدمی ایک کافر جو زندگی پر دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو سوائے تکان کے اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی چند گز کپڑے اور چند گز زمین کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا یہ کتی تلخقیقت ہے وَمَا هَادِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَایِ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخَرَةَ لَهِيَ الْعَوَانِ دنیا کی ٹیپ ٹاپ کا معاملہ ایسے ہے جیسے ہریالی کے پیچھے کہیں کوئی خطرناک جانور چھپا ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہری ہری گھاس ہے ہو سکتا ہے اس ہری ہری گھاس کے اندر کوئی بچھو بیٹھا ہو اس ہری ہری گھاس کے پیچھے کوئی سامپ بیٹھا ہو دنیا کی ٹیپ ٹاپ کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ہر رانائی کے پیچھے ہر دل کشی کے پیچھے ہر دل فریعبی کے پیچھے ہر عیش و عشرت کے پیچھے زہر ہے ایمان کے لیے اور وہ انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کئیسی کئیسی نصیحتیں ہیں کئیسی کئیسی معویزتیں قرآن حکیم میں ہیں اگر آپ کوئی پڑھے اس کے رونٹے کھڑے ہو جائیں اور اسے تمام دنیا کی رانائیوں اور دل فروغیوں کے عوقات معلوم ہو جائے کہ ان کے عوقات کیا ہے